السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ رات کے وقت بلیاں اور کتے کیوں روتے ہیں اس کے بارے میں رات کے وقت کتے کیوں روتے ہیں اور کتوں کے رونے سے کیا کیا ہوتا ہے اس پر میں نے ایک مکمل یہ ویڈیو بنا رکھی ہے یہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر مل جائیں گی آپ حضرات ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بلیوں کے رونے کے بارے میں کہ بلیاں کیوں روتی ہیں بلیوں کے رونے سے کیا کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آئیے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ رات کے وقت میں بلی روتی ہے تو اس گھر کے اوپر کوئی نہوست کوئی مسیبت یا کوئی بیماری نازل ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جس گھر پہ بلی روتی ہے تو اصل میں وہ بلی نہیں ہے وہ ایک جن ہے جو بلی کی شکل میں آکے روتا رہتا ہے اور کچھ لوگ پھر یہاں تک بھی مانتے ہیں کہ بلیاں اس لیے روتی ہیں کیونکہ ان کو جنات نظر آتے ہیں آخر ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آئیے سنتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں بلیوں کے حوالے سے پھیلائی گئی ہیں کہ بلیوں کے رونے سے نوست یا بیماری یا مسیبت نازل ہوتی ہے یا بلیاں جن کو دیکھ کے روتی ہیں یا وہ رونے والی بلی اصل میں جن ہوتا ہے بلی نہیں ہوتی ہے یہ جتنی بھی باتیں بلی کے حوالے سے پھیلائی گئی ہیں ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے اسلام کے اندر ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جتنی بھی باتیں بلیوں کے حوالے سے پھیلائی گئی ہیں نہ ان باتوں کا ثبوت قرآن میں ہے نہ ہی حدیث سے ثابت ہیں یہ باتیں لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں ان باتوں کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بلیاں روتی کیوں ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلیوں کو پالنے والے جو جانکار جو ماہرین لوگ ہیں انہوں نے بلیوں کے رونے کی تین وجہیں بتائی ہیں تین ظاہری وجہیں بتائی ہیں پہلی وجہ بلیوں کے رونے کی یہ ہے کہ بلیاں جب بھوکی ہوتی ہیں یا کسی تکلیف میں یا درد میں ہوتی ہیں تب روتی ہیں دوسری وجہ بلیوں کے رونے کی یہ ہے کہ جب نر اور مادہ بلی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اس وقت بھی وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں اور تیسری بلیوں کے آواز نکالنے کی اور رونے کی وجہ ہے دو بلیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا اگر آپ ازراتم نے بلیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بلیاں بہت دیر تک جھگڑتی ہیں بلیوں کا جھگڑا بڑا لمبا چلتا ہے اور دونوں بلیاں آمنے سامنے بیٹھ کر کہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں بہت دیر تک ان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے تو بلیوں کے جانکار اور ماہرین جو لوگ ہیں انہوں نے یہ تین وجہیں بتائی ہیں جن تین وجہوں کی وجہ سے بلیاں روتی ہیں یا آواز نکالتی ہیں اور بلیوں کے ان رونے کی وجہ سے کسی انسان کے اوپر کوئی تکلیف کوئی مسیبت کوئی نہوست یا کوئی بے برکتی نہیں آئے گی انسانوں کے گھروں میں جو بے برکتی آتی ہیں یا انسانوں کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں جو مسیبتیں آتی ہیں وہ آتی ہیں انسان کے اپنے کرموں کی وجہ سے لہذا انسانوں کو بلیوں کے رونے کی فکر چھوڑ کر کہ اپنے کرموں کو صدارنا چاہئے آپ اپنے کرم اچھے کرو اپنے عمل اچھے کرو اپنے کام اچھے کرو تو انشاءاللہ آپ کے اوپر تکلیف نہ آئے گی نہ آپ کے اوپر مسئیبت آئے گی نہ آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی کرم ہمارے برے ہیں اور الزام بیچاری ملیوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے ساتھ میں ایک بات اور بتا دوں کہ کچھ علمائی کرام کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ملیاں اس لیے روتی ہیں کیونکہ وہ عذابِ قبر کی آوازوں کو سنتی ہیں اس لیے روتی ہیں کچھ علمائی کرام یہ کہتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں بہت سارے علمائی کرام اس بات کو بھی سروے سے منع کرتے ہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ملیاں عذابِ قبر کی آوازیں سنتی ہیں اس لیے روتی ہیں لہذا بڑی تعداد میں علمائی کرام اس بات سے بھی صاف منع کرتے ہیں تو جتنے بھی مسلمان میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بس ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی جانور کے رونے سے آپ کے اوپر نہ کوئی تکلیف آئے گی نہ مصیبت آئے گی چاہے بلی روئے یا کتہ روئے یا گدھا روئے ہاں کتے اور گدھے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ضرور آیا ہے کہ وہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں جب کتے کو روتے دیکھو یا گدھے کو آواز نکالتے دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو اس پر میں نے یہ مکمل ویڈیو بنا رکھا ہے آپ کو نظر آرہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا تھا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو سمجھانے میں تو میرے اصلاح کریں سلام علیکم ورحمت اللہ